بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جب کسی جماعت یا اس کی قیادت کی عوام کی نبز پہ ہاتھ نہیں رہتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے جناب کہ آپ کے تجزیعے، آپ کے تخمینے، آپ کے منصوبہ مندی ساری کی ساری غلط ہو جاتی ہے اور اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگنون کے ساتھ کشمیر میں اسی طرح سے ہوا دعویٰ کیے گئے اور دعویٰ کس منعات پہ کیے گئے؟ دعویٰ اس منعات پہ کی گئے کہ پنجاب اور اسلامباد سے بڑی تعداد میں اپنے ورکر وہاں پہ لے کے گئے ان ورکرز کی وجہ سے جلسے بڑے کیے گئے کشمیروں کا بھی اس میں جوش و خروش تھا یقینی طور پہ تھا لیکن تعداد اتنی نہیں تھی جیتنے جلسوں میں لکھائی گئے اور ان جلسوں کی منعات پہ دعویٰ کر دیا گیا کہ کشمیر میں ایک بڑی فتح حاصل کی جائے وہ فتح کیا ہوگی؟ اس کا سائز کیا ہوگا وہ ہم نے دیکھ لیا چھے ڈشیس کے لیے یہ فتح دیکھ لیے اب اس کے بعد ہوا کیا جس پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ اس کے بعد کے معاملات ہیں اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ دو دن پہلے وہاں پہ تین دن سیالکورٹ میں ایک الیکشن ہوا اور اس الیکشن میں مسلم نیگ نون ہار گیا مسلم نیگ نون تحریک انصاف کو مسلسل پچھلے دو ڈھائی سال سے یہ تانے دے رہی ہے کہ زمین انتخابات میں برس اقتدار ہونے کے باوجود تحریک انصاف ہار رہی ہے اور یہ اس کی گرتی مقمولیت کی وجہ یہ کہا گیا حالانکہ یہ جتنی نشستیں تھیں جن پہ زمین والے الیکشنز ہوتے رہے وہ نشستیں تھیں جن پہ مسلم نون کے کانڈیڈیٹ جیتے ہوئے تھے انہوں نے یا تو وہاں پہ افاد ہوئی ان کی یا پھر انہوں نے کسی وجہ سے وہ نشستیں چھوڑی اب وہاں پہ دیکھا جائے کہ مسلم نون کے مقابلے میں تحریک انصاف کے ووٹ کتنے پڑے تو تحریک انصاف نے بتدرید وہاں پہ ووٹ حاصل کیے زیادہ تعداد یہ ایک سائنٹیفی طریقہ تھا دیکھنے کا مقبولیت یہاں پہ سیالکورٹ کے جو خلقہ تھا یہ مسلم نون کے کوئی شختر سبحانی جو تھے ایم پی اے ان کی وفاد کی وجہ سے یہ سیٹ خالی ہو اور انہیں کے خاندان کو دوبارہ وہاں پہ ٹکٹ دے دی گئی لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ مسلم نون کو شکست دیں اب اس دون ششتوں نے اپنی طور پر مسلم نون کے اندر تشویش کی لہر پیدا کر دیا اور اس تشویش کی لہر کا ایک بڑا نتیجہ جو ہے وہ اس طرح سے نکلایا کہ نیا شواشیف نے انہوں نے انڈیا دیا کہ وہ پارٹی کی صدارت چھوڑ دیں گے صدارت اس وجہ سے چھوڑیں گے کہ پارٹی میں ان کی بات نہیں مانی جائے انہوں نے کشمیر کے لئے کشمیر کی اتخابی مہم کے لئے جو حکمت امنی اختیار کیے دی مریم ملواز اور نیا نواشیف نے اس حکمت امنی کے برقس وہاں پہ کمپینی جلائی اور انہوں نے جس طرح سے اداروں کو حضرت بنایا جس طرح سے خورجہ بالیسی پہ بات کی جس طرح سے کشمیر اور پاکستان کے تعلقات کو متنازعہ بنانے کی کوشش کی جس طرح سے کشمیر کے اچھ لوگوں کو اشتیار دلانے کی کوشش کی پاکستان کی ریاست پاکستان کے ایڈمنسٹریشن کی خلاف یہ وہ چیزیں تھی جو نواشیف اور شباشیف کے درمیان ایک خلیج بیدا کرنے کیا وجہ بن رہے اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں پارٹی کی صدارت چھوڑ سکتا ہوں اب اس کا کہا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے مریم نواز نے خود کو کرنٹینہ کر لیا انہوں نے کہا کہ میں مجھے پوزٹیو رپورٹس آ گئی ہیں تو اس وجہ سے کرونا سے بچنے کے لیے میں خود کو تنہائی میں لے کے جا رہی ہیں یہ انہوں نے کہا لیکن در پر در سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات کچھ اور ہیں پارٹی کے اندر ایک بڑا داخلی انتشار بیدا ہو چکا ہے اور بعض لوگ تو یہ بھی ابھی سے اندازہ کر رہے ہیں کہ اگر پارٹی واضح طور پر دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے شین اور میم میں تو پھر دونوں طرف دھڑے میں کون کون جائے گا بزارہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ اگر مریم مورنگ پارٹی کا ایک گھڑا بناتی ہے تو پھر ان کے ساتھ شاہد خاکان آباسی جا سکتے ہیں ان کے ساتھ محمد زبیر جا سکتے ہیں ان کے ساتھ مصدد ملک جا سکتے ہیں ان کے ساتھ مریم مورنگ زیب جا سکتے ہیں دو چار اور لوگ ہوں گے جو ہمیں نمائیہ نظر آتے ہیں مگیا لیکن پارٹی کی سنجیدہ کے عادت سنجیدہ رہنما جن کا پارلیمنٹ کے اندر جن کی بازت اعداد ہے اکثریتی وہ لوگ شباہ شریف کے ساتھ جا سکتے ہیں لاہور سے سادر فیق بھی ہیں ہم نے شامل اور بھی ایسے بہت سے لوگ تو ایسا ایک کلاس جو ہے وہ ڈسکس ہونا شروع ہوئی ہے کہ اگر الگ الگ دو گروپ بنتے ہیں پارٹی کے اندر تو کون کس گروپ میں جائے گا پارٹی کے اندر اس وقت تشویش پیدا ہو چکی ہے اور انتشار کی بھی کیفیت ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کی جو وجہ بن رہی ہے جو بیانیاں اس کا سبب بن رہا ہے نوازشف اور مریم نواز اسے ابھی تک کون کر رہے ہیں اور وہ ابھی تک ان سوالوں کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں جو ہم نے پچھلی کچھ ویڈیو میں بھی اٹھایا تھے کہ افغانستان کے جو مشیر تھے ہم دولہ محب ان کے ساتھ نوازشف نے ملاقات کیوں تھی کوئی جواب نہیں ابھی تک نہ مریم کی طرف سے نہ نوازشف کی طرف سے باقی ان کی جماعت کے ایک دو لوگوں نے ایسے جواب دیئے جو تسلیب اکش نہیں جسے کہا جا سکتا تو اگلے دنوں میں ہم یوں دکھائی دے رہا ہے کہ پاکستان کے اندر مسلم لیگ مزید کمزور ہو رہی ہے اس کے اندر دھڑے بنیں گے نئے لوگ پارٹی چھوڑ بھی سکتے ہیں اور پھر یہ کسی نئے نام کے ساتھ پارٹی ہمیں آگے بھڑتی نظر آتی ظاہر اس کا وجود تو رہے گا کیونکہ اب بھی لاکھوں لوگ اس کے ساتھ ہیں اس پارٹی کے ساتھ اور ان کی اندردیاں بھی ہیں لیڈرشپ کے ساتھ بھی لیکن پارٹی اس شکل میں ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہے تو اگلے چند نامیں چند ہفتوں میں یہ پارٹی کسی اور ہی شکل میں ہمیں دکھائی دے سکتی ہے اور یہی ہی آج ہمارا ٹاپک تھا آج ہم نے سرسری اس کا جائزہ لیا مزید تفصیلات کے ساتھ اگلی کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں لیکن یاد رکھئے آپ کی سبسکرپشن جو ہے یہ ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہے اور ہمارے دنوی ورسطہ کی مسلسل ہمارا پیغام پہنچانے کا سبب بندی تو سبسکرائب ضرور کر دیں